تو سب سے پہلے تو میں یہ جانا چاہوں گا کہ اب یہ فرسٹ سپٹمبر سے جو سکولز کھل رہے ہیں کالجز وغیرہ کے جی ٹو پی جی تو یہ کیسا ڈیسیشن ہے بہت زیادہ ڈسکشن میں ہیں پیرنٹس بھی سونچ رہے ہیں کہ بچوں کو بھیجے نہ بھیجے لیکن حکومت تمام پرکاشنری میجرز لے رہی ہے تو کیسا رہے گا یہ ڈیسیشن آم لوگ ڈاؤنز کے دو سال سے ہمارے سکولز بند ہیں اور آپ جانتے ہیں پرانی پرتا ہے تعلیم جو ہے وہ وہیں پہ دی جاتی ہے آن لائن پہ وہ چیز آ ہی نہیں سکتی نہیں تو ہوتی تو ابھی تک ہلکہ ہلکہ بن گئی ہوتی مضبوری میں آن لائن کی چلتا رہا لوگوں کو پرموٹ کرتے رہے بٹ اس سے ہم لوگوں کی کوالیٹی ڈاؤن ہو جائے گی پیچر کا اور سٹوڈنٹ کا ریلیشنشپ ختم ہو جائے گا جو ہمارے سکولز ان کی جو وہ جو ویلیوز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو اگر آپ میری بات مانے تو کیا کرونا کا ڈر ابھی بھی باقی ہے ہاں کرونا کا ڈر باقی ہے کرونا چلا گیا کرونا کیوں چلا گیا کیوں کی آپ دیکھئے کوئی بھی گراف دیکھئے جب فسٹ ویو آئی تھی ایک جنگل ہے سوکھا جنگل جب آگ لگتی ہے جنگل کو تو دو چار پانچ پیڑے کنارے سے جلنا شروع کرتے ہیں اس کو کہتے تھے ہم لوگ فسٹ ویو کچھ بیس پچاس ہزار لوگوں کو انفیکشن آ گیا پھر وہ آگ پکڑ لی اور پورے جنگل کو جلا دی اس کو ہم نے بولا سیکنڈ ویو اب یہ دو چار پانچ قسمت والے پیڑ کنارے پر رہ گئے اس وہ تھوڑے تھوڑے انفیکٹ ہوتے رہیں گے کرونا ایک دم نہیں جائے گا ہزاروں ٹیسٹ کریں گے تو ایک ایک پرسنٹ دو پرسنٹ کا پوزٹیوٹی ریٹ آ رہا ہے آج بھی لوگ خوف سے جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں بکھار کے لیے اور ہم لوگ جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو سو میں دو پوزٹیو آتے ہیں اور وہ دو پوزٹیو میں بھی موتیں نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی آپ لوگوں نے کیوں نہیں دیکھا آسٹکل کوویڈ میں موتیں ہونا کیونکہ جو وائرس ہے ویدھ ٹائم کمزور ہوتا جا رہا ہے پرانے جمانے میں جب وائرس تھا تو بہت پارفل تھا اب جیسے جیسے وائرس کمجور ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے انفیکٹ تو ہو رہے ہیں ڈر تو ہے خوف تو ہے اگر آپ کو آج بھی بولوں آپ کو کوویڈ ہے تو ڈر تو ہے بٹ بچوں کو آئے گا ایسا مجھے بالکل نہیں لگتا اور یہ سرکار کا بڑا ضروری ڈیسیجن ہے کہ اس وقت ہم کو احتیاطاً اور احتیاط کے ساتھ سکولز کھول دینے چاہیے تو بچوں کو کرو نہیں آئے گا بچوں کو کرونا آ ہی نہیں سکتا میں اس کا آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں پچھلے دو سال سے آپ نے کتنے بچے خود مرے میں سنے ہوں گے کرونا کے ساتھ ایک بھی نہیں میں ڈاکٹر ہو کے ہزاروں لاکھوں پیشنٹ دیکھا میں نے آج تک کسی بچے کو کرونا سے مرتے نہیں دیکھا بچوں کے ہسپتال میں آج تک کوئی بیڈ پہ کرونا کے نام سے ایڈمیٹ نہیں ہوا بچوں کے ہسپتال میں آئی سیو بیڈ پہ کوئی کرونا کے نام پہ ایڈمیٹ نہیں ہوا داخل نہیں ہوا اور بچوں میں اگر کوئی پوزٹیو آیا بھی تو میں نے پیرسٹیمول کا سیرپ دیا اور وہ دوسرے دن ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کرونا بچوں کو آئے گا میں یہ مان لیتا ہوں پٹو کچھ کہے گا میں یہ نہیں مانتا لیکن کبھی کبھی دیکھنے کو آتا ہے کہ فلا ہاسٹل میں دو تین بچوں کو ایفیکٹ ہوا تھا وغیرہ ایسا سر اگر آپ مان لیجئے بارہ سال سے چھوٹے والے تو آپ بلکل ہی بھول جائیے کیونکہ وہ آلڈی امیون اور ویکسینیٹڈ رہتے ہیں ان کو زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا جو ہماری ینگیس جنریشن ہے بارہ سے اٹھارہ سال کی ان لوگوں کو ویکسین کرا لینی چاہیے کیونکہ کبھی کبھی ایک پرسنٹ کیسز میں کرونا بگڑ سکتا ہے ینگ لوگوں میں بھی کئی بار بگڑ جاتا ہے بٹ ضعیف لوگوں میں زیادہ بگڑتا ہے اس لیے جو بچے وے ڈیج لوگ ہیں جنہوں نے آج بھی ڈر کے ہمارے کورنا کی ویکسین نہیں لی یا انتجار کر رہے ہیں کی امریکن ویکسین آئے گی ہم تب ہی لیں گے وہ لوگ ویکسین لے لو اب کیونکہ تھرڈ ویو آئے گی نہیں بہت بہت تھوڑے تھوڑے کیسز چھٹ پٹ کیسز چلتے رہیں گے وہ بند نہیں ہوں گے like other diseases like other diseases اور پھر بعد میں کورنا کا ختم کیسے ہوگا چھوٹے بچوں کو ویکسین دے دیا جائے گا ہر سال ایک بار نئی جیسے ویکسین ہوتی ہے مال لے جا کے پولیو کا drops ایسے ہی کرنا اس ویکسین کے اندر انٹر کر جائے گا اچھا تو ابھی جو ہے یہ جو ویکسینیشن کا دور چل رہا ہے سکسٹی کروز یعنی کہ آلماسٹ آدھی آبادی نے ویکسینیشن کرا لیا ہے باقی آدھی آبادی میں آلماسٹ ایک ٹونٹی فائی پرسنٹ سمجھئے کہ وہ لوگ لینا ہی نہیں چاہتے جی وجہ کیا ہے خوف جو ہم لوگوں نے ڈالا ہم لوگوں نے غلط کاف ڈالے ہم لوگوں نے بولا کہ صاحب آپ کو کرنا آ جائے گا ہم لوگوں نے بولا کی ویکسین سے لوگ مر جاتے ہیں کتنے لوگ مرے آج تک ویکسین سے دو لوگ صرف پروون ویکسین سے مرے اب کیا ہوا آج ویکسین لگائی دس دن بعد ہارٹ اٹیک آ گیا تو بولتے ہیں ویکسین سے مر گیا ایک آدمی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بولے صاحب وہ آدمی جس کو ہم جانتے تھے اس نے دو ہفتے پہلے ویکسین لی تھی بٹ ایکسیڈنٹ سے مر گیا سب کرنا سے مر گیا بولتے ہیں ایک کیس آیا تھا غلطی سے ایک لڑکی کو جو ہے دو بار ویکسین مل گیا ایک ہی دن میں دو ڈوز لیکن ہوں مری نہیں نہیں مرتے کیونکہ ویکسین is like a small بہت کمجور کرنا کی طرح کا آپ کو باڑی میں آتا ہے ہلکا سا جو کام ہلکا سا بکھار آتا ہے میں خود بہت خوف کھارا تھا جب میں پہلی بار سال پہلے ویکسین لیا تھا بٹ آج میں بلکل بے خوف ہو کے کھومتا ہوں پیشنس کو دیکھتا ہوں ڈر نہیں ہے مجھے پتا ہے مجھے کرنا نہیں ہو سکتا ہم نے تو سیکنڈ ڈوز روزے میں لیا تھا بلکل لینا چاہیے اور یہ بڑا ضروری ہے آپ کے جیسے اگزامپلز اگر سامنے آئیں گے میں کہتا ہوں فیملی میں سب لوگ ایک ساتھ ویکسین لینے اس کو کچھ نہیں ہوا چلو ہم لے لیتے اچھا ڈاک ساب پولیو ڈرابز پولیو ویکسینیشن ہر بچے کو ہوتا ہے لیکن اس کا نام کس کو معلوم ہے پولیو ڈرابز کا نام کیا ہے نہیں معلوم ہے نہیں معلوم ہے نہیں یاد رہتا بٹ ہم لوگوں نے کورنا کی ویکسین کے نام کمپنیا اس کی ڈوز اس کی سب کچھ تیار کر لی اور یہاں تک بھی کر کے بیٹھ لے کہ یہ یہاں سے آتی ہے یہ ایسے بنتی ہے سب میڈیا کی پاور ہے صاحب میڈیا نہیں لوگوں کو اٹھا پڑا ایک گھر میں ایک گھر میں دیکھی ہے husband بولتا ہے کہ میں کو ویکسین لوگا بیوی بولتی ہے میں کووی شیلد بچے بولتے ہیں میں سپوٹنک لوگا کیا ہے یہ اس میں یہ اس میں فرق کیا ہے یہ تین ویکسین میں ایکچلی کوئی بھی فرق نہیں ہے کیونکہ جب بھی ویکسین کو جب بنایا جاتا ہے تو اس کو الگ الگ طریقے سے بنایا جاتا ہے اب ایک ہائدرابادی ویکسین ہے جس کو ایک طریقے سے بنایا گیا کلڈ ویکسین ہے ایک live vaccine ہے کہ ہمارے بیسٹ vaccine ہے وہ جو پورے طریقے ہیں ان کو بنانے کے طریقے الگ الگ ہیں پر end result جو vaccine آتی ہے وہ کام ایک ہی جیسے کرتی ہے تو سب کا power ایک ہی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ایک ہی ہے کسی کا کم زیادہ نہیں ہے کم زیادہ ایسا ہے صاحب میں نے آپ کو vaccine بنانے کے بعد آپ مجھ سے جو company جب government کے پاس جاتی ہے کہ ہم کو approval دیجئے FDA کے پاس جاتی ہے تو FDA کہتا ہے آپ کیسے کہہ سکتے کہ آپ کی vaccine کام کرتی ہے تو سو لوگوں کو دیتے اور دیکھتے ہیں کتنے لوگ کو protect کر پاتی ہے تو 94 result آیا تو وہ کہتے ہیں 94% protective ہے 90 result آیا تو کہتے ہیں 90% اب ایک ہی بچہ ایک exam چار بار دے تو چار بار الگ الگ number آئے گا آپ تو بولنے کے schoolوں کو جانا چاہیے government کا decision بہت اچھا ہے parents کو گھبرانا نہیں چاہیے تو students کو جانا چاہیے تو students کے ماسک لگا کے جانا چاہیے جی آج کی طارق میں normal infection سے یا corona سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے کہ آپ distance maintain کریں ایک بچہ اور دوسرے بچے کے بیچ میں دیکھے ایک ہاتھ کا difference آنا چاہیے یا جو تین سیٹر بنچ ہے اس میں middle والے بچے کو نہ بٹھائیے صرف دو corners پہ بیٹھئیے آپ ایک ہاتھ کے distance پہ اگر بیٹھیں گے تو آپ کو ماسکی بھی ضرورت نہیں ہے پہ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ ماسک لگائیے ایک ہو گیا ماسک اور دوسرا ہو گیا ہینڈ واش یہ دونوں چیزیں آپ maintain کریے ہسکول کھولتے وقت آپ نے یاد رکھو یاد ہوگا کہ ایسا ایک infection جب سو سال پہلے جاپان میں آیا تھا تو ان لوگوں نے آج تک ماسک لگانے کی پرتھا نہیں چھوڑی جاپان میں آج بھی لوگ جب اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں جب وہاں پہ بہت close society ہے جو ٹرینوں میں جا کے بیٹھتے ہیں وہ اپنا ماسک ساتھ لے کے جاتے ہیں ماسک ان کے کلچر کا وہ بن گیا ہے حصہ بن گیا ہے ایسا ڈاک صاحب یہ وائرل فیور جو چل رہا ہے آج کل نیا شروع آئے پہلے تو ہمیشہ رہتا ہے لیکن اس بار ذرہ زیادہ دکھ رہا ہے یہ وائرل فیور اور کرونا فیور میں کیسا فرق محسوس کرے جی جو common وائرل illness ہے ایکچلی کورنا بھی ایک وائرس ہے ایسے ہی بہت سارے ہجاروں وائرسز بھی ہم کو جو کام بخار کرتے ہیں جو حمل کنیشنز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آئے اور وہ بولے مجھے بخار ہو رہا ہے تو سب سے پہلا خوف ان کو اور ہم کو یہ رہتا ہے یہ کورنا ہے کہ نہیں بہت اگر آپ کو نزلہ آپ کا گلہ خراب اگر آپ کو سیکریشنز آ رہی ہیں کھڑ کھڑ ہو رہی ہے خانسی میں بلگم آ رہی ہے تو وہ common وائرل illness ہے common وائرل illness اس گلے سے اس کے نیچے نہیں ہوترتی جب کورنا ہے وہ dry cough کرتا ہے اور breaklessness کرتا ہے ناجائز سانس فولنا saturation کم ہو جانا بہت بیمار ہو جانا وہ کرنا کے لچھنے جو جکام خانسی wetness اگر رہے تو وہ وائرلس کے لچھنے آج کل سنا ہے کہ ڈینگو کے بھی cases بڑھ رہے ہیں جی ہاں بہت اچھی بارش ہوئی اور خوشحالی کے وجہ سے جیسے ہم لوگ بہت پنپ رہے ہیں بارش سے خوش ہیں مسکیٹوس بھی خوش ہیں اور وہ لوگ جب کٹتے ہیں تو دیکھ یہ ڈینگو اور مالیریا کیا فرق کیا اس میں سر دونوں ایک مچھر کاکنے سے ہوتے ہیں پر اس کے اندر جو جیو رہتا ہے وہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو ایک ڈینگو کر دیتا ہے ایک مالیریا کر دیتا ہے دونوں ایک ہی ٹائم پہ آتے ہیں اچھا دونوں کے سمٹمز دونوں کے سمٹمز اگر آپ مالیریا دیکھا جائے تو سب سے پہلے فیور کرتا ہے اس کے بعد جانڈیس کی طرف لے جاتا ہے کیڈنی کی طرف لے جاتا ہے اور ڈینگو جب کرتا ہے تو وہ اس کی دوائی بلکل الگ ہے یہ پیراسٹک انفیکشن ہے وہ وائرل انفیکشن ہے اس میں بہت زیادہ باڈی پینز اور بکھار آتا ہے بی پی کم ہوتا ہے سیلز ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو ڈینگو کا جو مین لچھان ہے پلیٹلٹس کم ہو جانا سیلز ڈاؤن ہو جانا پریکویشن اپنے گھر کے آسپاس جہاں جہاں پانی فسا ہوا ہے وہاں پہ ہلکا سا تیل ڈال دیجئے نہیں تو مسکیٹوں کا سپری کر دیجئے کون سا تیل اپنے گھر کے اندر کھانے والا تیل ہے ایک ایک بون جس جس پہ ڈال دو اس سے ہوتا کیا ہے جو وارٹر ہے اس کے اوپر ایک فلم بن جاتی ہے تو اس کے لاروہ اندر ہی اندر بغیر اکسیجن کے مر جاتے ہیں تو آپ کو اگر ایک بون تیل جہاں پہ بھی پانی فسا ہوا ہے یا ہلکا سا سپری مار دیجئے تو مسکیٹوں نہیں پن پیں گے جو پہلے والے ہیں وہ ہلکہ ہلکہ مر جائیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ بارش کے سیزن تک ملے ریا تو بہت پرانی سٹوری آج کی تھوڑی نہ ہے آپ نے پچھلے انٹرویو میں ایک بات کہی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ سیکنڈ ویو کے بعد ڈائیبیٹیز کیسز بڑھیں گے اور وہ ویسے ہی ہوا نوجوان بچوں میں تک ڈائیبیٹیز آ گیا اب تو ہندوستان ڈائیبیٹیز کی راجدانی ہے پورے ورلڈ میں اتنے ڈائیبیٹیز کیسز نہیں ہے جتنے ہمارے پاس ہندوستان میں یہ خوش ہونے کے نہیں یہ بڑے دکھ کی بات ہے کیوں کیونکہ ہمارے انڈینز کو ڈائیبیٹیز بہت جلدی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ پتہ کرو کہ آپ ڈائیبیٹیز ہو ڈائیبیٹک ہو کے نہیں ہو سمپل سا ٹیسٹ ہے شگر دیکھو دوستوں کے اوپر ہے آپ ڈائیبیٹک ہو اپنے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اور احتیاطاں سب سے بڑی احتیاط ہے کہ گوڑ اور چینی مت use کرو میں خود بلیک ٹی پیتا ہوں بلیک کافی پیتا ہوں چینی نہیں ڈالتا ہوں گوڑ بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ وہ دونوں چیزیں چینی بڑھاتی ہیں شگر بڑھاتی ہیں اگر اس کے اوپر بھی احتیاط کرنا چاہتے ہو تو چاول اور روٹی کی کونٹیٹی کو کم کر دو کیونکہ اس میں اسی پرسنٹ شگر رہتا ہے آپ کو بہت بھوک لگی اور سوکی روٹی کھاؤ تو دیکھو میٹھی میٹھی لگتی ہے تو چینی چینی کس کس میں ہوتی ہے چینی گوڑ میں اور آپ کے چاول میں اور آپ کی روٹی میں ان کونٹیٹیز کو کم کر کے دال سبجی وہ سب چیزیں کو بڑھائیے تو آپ کو شگر کبھی نہیں آئے گی نہیں صاحب روٹی نہیں کھائیں گے چاول نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں گے جی روٹی اور چاول کھائیں گے ضرور اس کی کونٹیٹی کم کریں گے جیسے جیسے آپ نے دیکھا گریبی بڑھتی گئی لوگوں نے روٹی اور رائز زیادہ کھانا شروع کر دیا سلان اور سبجی کو کم کر دیا اسی وجہ سے بیماریاں بڑھیں اگر آپ سلان سبجی کو بڑھا دیں گے اور روٹی اور چاول کی کونٹیٹی کو کم کر دیں گے کھائیں گے اتائم کھانے میں کم نہیں کر رہا ہوں صرف چینی نہیں ڈالیں گے گڑ نہیں ڈالیں گے اور روٹی کو کنٹرولڈ کھائیں گے اچھا تو اس کے سمٹمز کیا ہیں شگر کا سب سے پہلا سمٹم ہوتا ہے کیا آپ کو یورین بہت بار آتا ہے کمجوری لگتی ہے باڈی میں پینس آتے ہیں کئی لوگ تو ایسا بھی بتاتے ہیں کہ جہاں ہم یورین پاس کر دیتے ہیں وہاں چیٹیاں آ جاتی ہیں اور دوسرے سمٹمز شگر جب تک بگڑتا نہیں تب تک تو صرف اتنے پہ ہی رک جاتا ہے پھر ہلکے ہلکے جب شگر بگڑنے لگتا ہے تو بیوشی کے آنے تک کیڈنی، ہارٹ کی ڈیسیز، برین کے شٹروک سب اوور پیرڈ آف ٹائم آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شگر آ جائی تو آج ہی آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا نہیں آئے گا پھر اگر آپ کی شگر بگڑی 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 بیس سال تک بگڑی رہی تو وہ سارے اورگنز خراب ہو جاتے ہیں نیلاج تو ہے نائس کا بہت بہترین نیلاج ہے میں تو آپ کو پہلے بتا رہا ہوں آپ چینی اور گڑ کا ریگولر کھانا چھوڑ دیجئے میرے گھر میں تو چینی آتی ہی نہیں ہے اور دوسرا آپ جب روٹی اور چاول کو کھائیں تو اس کو تھوڑا اور ڈال اور سبجی کو زیادہ یہ کیرلا کا کیا خصہ ہے ڈاک صاحب کیرلا میں اتنے کیسز بڑھنے کی وجہ کیا ہے دیکھیں صاحب جن جن جگہوں پہ آپ یو ایس دیکھ لیجئے آپ آسٹریلیا دیکھ لیجئے اور آپ کیرلا دیکھ لیجئے جن جن جگہوں پہ ہم نے کھلا پہ پار شروع کر دیا پورٹس کھول دیئے جن جن جگہوں پہ بہار سے آنا جانا زیادہ ہو گیا جن جن جگہوں پہ پہلے اتنا انفیکشن نہیں آیا تھا وہ سب لوگ اب انفیکٹ ہوں گے اس لیے وہ جو لوگ بچے ہوئے جو ویکسینیٹڈ نہیں ہوئے آج بھی ویکسینیٹ کرالو کیونکہ ہمیں تو ویو بولتے ہیں کرنا تو سیم ہے انفیکٹ آج کی طریق میں کلنیشن سے پوچھو گئے تو پرانے کے مقابلے آج کرنا لیس آ رہا ہے کم پاورفول آ رہا ہے لوگ اپنے آپ ٹھیک ہو جا رہے ہیں آپ گھر میں پیرسٹمول کی گولی کھا کر کے آرام کر لے رہے ہیں اکسیجن چیک کر لے رہے ہیں اکسیجن نارمل ہے میں کیوں جاؤں ہسپٹل بلکل صحیح ہے یہ بلکل کریک طریقہ اور بلکل کریک راستہ ہے اکسیجن کم ہو ہسپٹل جاؤ اکسیجن کم نہیں ہو تو آپ انتجار کرو پیرسٹمول کی گولی کھاؤ پر اب آپ بیمار ہو اور پیرسٹمول کی گولی کھا کے ٹریول کرو گے یہ فیلہ ہی ایسے ایک دیش سے دوسرے دیش گیا کیسے کہ آپ لوگوں نے پیرسٹمول کی گولی کھا لی پورے ورڈ میں ملتی ہے سارے راستے انہوں نے آپ کا ٹیمپریچر چیک کرتا رہا اور ایک آدمی کو آج تک نہیں پکڑ پایا صوبے سے لے کے شام تک پولیس والا بیچارہ پانچ سو لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہے اس کو ایک بھی آدمی بخار والا نہیں ملتا کیوں کیا کرنا والے وہاں سے ٹریول نہیں کر رہے سب بڑے شانے ہیں سب لوگوں نے پیرسٹمول کی گولی اگر شدید میں حرارت ہے درد ہے بخار ہے تو وہ گولی کھا کر کے تب ہی ٹریول کرتے ہیں ڈولو ڈولو یا پیرسٹمول کی کوئی بھی گولی پیرسٹمول کی سب گولیاں پیرسٹمول کی اور صرف ہندوستان نہیں آپ پورے ورڈ میں یہ پیرسٹمول یہ جو دوائی ہے یہ کاؤنٹر پر ملتی ہے اس کے لئے ڈاکٹر کے پریسکپشن کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ویٹائمین کے ٹیبلٹس کی آج کل بہت بھرمار بکری ہو رہی تھے مگر آپ اس کے خلاف ہیں کئی کو کیونکہ وہ بہت بڑا مافیا ہے وہ بہت بڑا گینگ ہے آج سے نہیں چل رہا ہے بہت سالوں سے چل رہا ہے اور مریج سب سے لاش سوال ڈاکٹر سے جاتے ہیں صاحب یہی پوچھتا ہے صاحب تھوڑا سا کھانے بڑھانے کی دوائی دے دو ارے صاحب آپ کی بیماری کھانا زیادہ کھانے کی وجہ ہے تھوڑا سا صاحب ہم کو طاقت کی دوائی دے دو تو ویٹائمین آگئے انہوں نے برباد کر دیا ہم لوگوں کے ہیلتھ کیر سسٹم کو ڈاکٹرز کو ہر چیز کے اندر انہوں نے دس دس روپے کی کیپسول بنا دیا مجھ سے پوچھئے کہ دس روپے کا سیب یا دس روپے کا کیپسول میں کہوں گا گولی مارو کیپسول کو سیب کھاؤ سمجھو آپ جتنا ویٹائمین ایک سیب میں ایک کیلے میں ایک فل میں ہوتا ہے اتنا اس کیپسول میں نہیں ہوتا کیسے بنائے جاتے ہیں کیپسول آپ کو معلوم ہے وہ جو جانوروں کی مریوی ہڈیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کو پیس پیس کر کے وہ سب چیزوں سے بنائے جاتے ہیں اگر معلوم ہے یہ یہ نہیں دعویٰ کر رہا ہوں کہ سارے ایک جیسے ہیں پر تو بھی جو لوگ دو ٹائم کا کھانا آرام سے کھا لیتے ہیں ان لوگوں کو کبھی بھی ویٹائمین کی گولی میں نہ لکھتا ہوں نہ ریکمنڈ کرتا ہوں نہیں آپ کا علاج تو مشہور ہے کہ آپ ایک ہی گولی لکھتے ہیں میں کوئی بھی ایسی گولی نہیں لکھتا ہوں جس کو میں سمجھ آنا پاؤں کہ میں نے کیوں لکھی ہے نہیں آپ کا کرونا کا علاج تو سو روپے کا مشہور ہو گیا پورے ورل میں سو روپے کا علاج سو روپے میں لوگ ٹھیک ہوتے ہیں آپ لوگوں نے ساتھ دیا میں نے ستھ کا ساتھ نہیں چھوڑا ڈر تو لگا تھا بیچ میں لوگوں نے ڈرائے بھی اور تھمکائے بھی بہت آپ لوگوں کا اتنا ساتھ تھا کہ میں ڈرائے نہیں ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیے یعنی کہ ہمارے عوام کا ساتھ دیتے رہیے اور ہم لوگ بھی آپ کے شکر گزار ہیں